اتنے تک تو میں ان کے اوپر نگے بان تھا یعنی اس وقت کے حالات کا تو مجھے پتا لیکن فلمات توفیت نہیں لیکن جس وقت تُو نے مجھے روح اور جسم سمیت آسمانوں پہ اٹھا لیا کلتا ال ترقیب علیہ پھر مجھے ان کے حالات کا کوئی پتا کوئی نہیں ان کے سارے حالات کو تُو جانتا ہے عیسائیوں کے پیچھے کیا پڑے رہیں گے ذرا آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے نہ جائیں دیکھتے جائیں کہا جاتا ہے انبیاء اولیاء کو غیب کا علم ہوتا ہے دل سے سچی ہو کے بیٹھنا نہ میں دیوبندی ہوں نہ میں بریلوی ہوں نہ میں شیعہ ہوں نہ میں ایلہ دیو کچھ بھی نہیں میرے سامنے قرآن ہے میں نے حوالہ بھی قرآن کا دیا یا تو میں حوالہ دیتا ہوں نہ نہ نوتوی صاحب کا یا گنگوئی صاحب کا یا تھانوی صاحب کا آپ کو حق تھا آپ دیوار پہ مار دیتے میری بات لیکن جب میں بات کروں اللہ کے قرآن کی اور کہوں کہ خود پڑھ لینا پھر دل سے یہ بت نکال لیے ایک منٹ کے لیے نکال لیے اس پر علویت یدیوبندیت کو نکال لیے ایک منٹ اور میری بات سنی سورة المائدہ آپ کے پاس بھی قرآن ہے ترجمہ اٹھا کے پڑھئے رب کعبہ کی قسم اتنی بڑی گوائی کے باوجود اگر آپ پھر بھی اپنی آنکھیں بند کر کے لوگوں کی باتوں پہ لگے رہے جو لوگ کہتے ہیں یہ وہاں بھی یہ منکریں گستاخیں ان کے پیچھے نہ جاؤ رب کعبہ کی قسم میں قیامت والے دن تمہارا گربان پکڑ لوں گا میں حق تمہیں کھول کے بتا رہا ہوں میں قیامت والے دن گواہی دے سکتا ہوں اللہ کے دربار میں اس لیے میں آپ کو قرآن کی دعوت دے رہا ہوں قرآن کہتا ہے اللہ کا نبی اللہ کو جواب دے کے کہے گا اللہ جی مجھے اتنے تک حالات کا پتا تھا جتنے تک میں ان کے درمیان تھا فلمہ توفی تنی جس وقت تُو نے مجھے اٹھا لیا یعنی میں ان میں نہ رہا تُو کُنتَ انتر رقیب علیہ پھر مجھے اٹھا لینے کے بعد پھر مجھے ان کے حالات کا کوئی پتا نہیں تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ نبیوں ولیوں کو پتا چل جاتا ہے اور نبیوں ولیوں کی بات تو دور کی بات ہے یہ کہتے ہیں ہمارے حضرت صاحب کو پتا چل جاتا ہے میرا مرہید کیا کھا کے آیا ہے یہ کہتے ہیں حضرت صاحب کو پتا چل جاتا ہے میرا مرہید کس حال کے اندر ہے یہ کہتے ہیں حضرت صاحب کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے مرہید کے پہ کوئی تکلیف آئی ہے یہ کہتے ہیں حضرت صاحب کو پتا چل جاتا ہے میرے مرہید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یہ کہتے ہیں جناب میرے مرہید نے میرے حضرت نے مجھے تھام لیا ہے رب کعبہ کی قسم یہ جھوٹ ہے فراد ہے رب کے قرآن کے مقابلے میں اگر یہ عقیدہ بناوگے تو جھوٹے ہو جاؤگے اللہ کے دروار میں پکڑے جاؤگے حق عقیدہ سچ عقیدہ قرآن والا عقیدہ سچا عقیدہ نبیوں کا عقیدہ اللہ کا دیا ہوا عقیدہ قرآن کا عقیدہ وہی کا عقیدہ وہ یہی ہے کہ جتنے تک زندگی ہوتی ہے اور درمیان میں موجود رہتے بندہ اتنے تک تو ایک دوسرے کے حالات کی خبر ہوتی ہے اور جس وقت فوت ہو جائے روح نکل جائے یا روح یا جی سب دونوں اوپر چلے جائے جس طرح عیسی علیہ السلام یا صرف روح اوپر چلی جائے جس طرح باقی انبیاء اولیاء پہ موت آگئی اور موت کے آنے کے بعد روح نکل گئی عقیدہ اللہ کا قرآن دیتا ہے کہ روح کے نکل جانے کے بعد درمیان سے اٹھ جانے کے بعد حالات کا پتہ کوئی نہیں ہوتا کسی کو بھی نہیں ہوتا سب حالات کو جاننے والا ہے تو کون اللہ عیم